اگر ہم سینیما کی بات کریں تو کچھ سینیما ایسے ہوتے جس میں آپ کو ادھکار بھی ملتا ہے کالاکار بھی ملتا ہے اور ایک سٹوڈی ملتی ہے اور ہم بہت کچھ جوننا چاہے تو مل جاتا ہے انڈیٹینمنٹ کی بات کریں کرائیم کی بات کریں پولٹیک کی بات کریں سب کچھ سے ملتا ہے تو میرے خیال سے ابھی گھوم فیر کے اس سال کی ایک مووی ہمارے پاس آ رہی ہے جو ہمیں ضرور دیکھنے جانا چاہیے وہ ہے تاستیو جو الگ الگ کردار ہیں الگ الگ کلاکار ہیں لیکن جب ان کو پیرویا جاتا ہے نا تو ڈریکٹر کے اوپر وہ میرے خیال سے کریٹ جانا چاہیے تو شروعات میں آپ ہی سے کرتی ہوں آپ نے ملت سوچا سمجھا فرن سب کو چھونا کی آپ نے پہلے سٹوڈی لکھ لی پھر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں کیا من میں آیا کہانی آپ لکھتے ہو کہانی کہیں سے گھوم پھر کے آ جاتی ہے آپ کے دماغ میں پھر وہ کہانی آپ کو بتاتی ہے کہ اس کو چنو اس کو چنو تو وہ اپنے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں رول تو آپ کی قسمت ہوتی ہے اگر جن کے پاس اٹھ کے گئے آپ کے دماغ میں وہ واقعی ان لوگوں نے ہاں کر دی تو میری قسمت اچھی تھی کہ بھئی ایک اٹھ کے رول اس کے پاس گیا اس نے کہا ہاں اور اٹھ کے رول ان کے پاس گیا انہوں نے کہا ہاں وہ خود بخود ہوتا ہے جو فیس ایک چہرہ آتا ہے موٹیف ہے لیکن یہ رول جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ان کے پاس وہ اس میں اگر آپ زیادہ کنٹرول نہ رکھیں نا ڈریکٹر تو بہتر ہوتا ہے زیادہ آپ خود ہی وہ سکرپٹ آپ کو بتا دیتی ہے وہ کہانی بتا دیتی ہے کہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں ہمیشہ اتنا انسانٹ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی پروڈیوسر بھی بتاتا ہے اور پیسے بھی بتاتے ہیں کہ سو کروڑ آئیں گے اگر اس کو لے لوگے تو وہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ فلم کی بجیٹ ہے لیکن کبھی کبھی آپ کو آزادی بھی ملتی ہے اور میں مجھے تو اچھی خاصی سٹار کاس ملی لیکن میرے پاس کیونکہ 100 کروڑ کی لڑکی ہے تو آپ بولو نہیں ہے مطلب سو کروڑ کی لڑکی پر یہ لال پری جو میں آپ دیکھنا چاہوں گے دوسری بارہ اگر میرے مجھ سے کسی نے سنا نا کی ہاں یار اس کے ایک تکلک کا رول بہت اچھا تھا تو فلم دیکھنی چاہیے ہے ہے نا سر تو آپ بھی مجھے بتائیے آپ کے ساتھ اس مل میں لال پری اور ایک خوبصورت لڑکا جو اس نے جو نیگیڈیو ہے لیکن اب میرے خیال سے اتنا پوزیٹیو ہے ان کو دیکھ کے تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ آپ کو ان دونوں کو کی میری تھوڑی جو ایک رسپونسیبیلٹی تھی فلم میں میں تو اچھا نہیں بھاتا ہے ان دونوں نے اچھا نہیں بھایا ان دونوں نے بہت اچھا نہیں بھایا اور میں ایک بات کئی اپنے انٹرویوز میں بھول چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں مجھے داس دیو بہت پسند ہے اور بہت مجھے مزا آیا کام کر کے آپ فلم میں ایکٹنگ تب ہی کر پاتے ہیں اچھی جب آپ کے کو ایکٹرز اتنا ہی اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کو اچھا کرے ہیں اچھا نہیں esatرا کاری کو اچھا ہے ایک واشا ہے اور تیاریوز میں اچھا نہیں پر تکیش بھیاروں لان بھاری کے پاس بات میں جاؤ گی پر میں راہول اپ کے پاس آتی ہوں تو آپ کا جو کردار ہے میرے خیال سے آپ پہ نا اس پہ بولا گیا تھا آپ کو میں نے آپ راج نیتک میں آنا نہیں چاہتے تھے اس فلم کو پرومو کو دیکھ رہی لگتا ہے دھکا مار دیا آپ کو اس میں کیوں یہ ہے ذمہ دار اس شکل دیکھیں ان کی یہی آدمی ہے یہ یہ ہے جنہوں نے مجھے دھکا دیا اور پھر اس دلدل میں مجھے کھشتے گئے کھشتے گئے کھشتے گئے اور میں اتنا اس دلدل کے اندر چلا گیا اور وہ پاور کی لطف جو ہے وہ لیگل بھی ہوتی ہے اور اگر آپ کو لگ گئی تو آپ فس گئے اور پھر کیسے میں اس دلدل سے باہر نکلتا ہوں یہ ریورز جنہی ہے میرے خیال سے پرومو دیکھ کے مجھے تا لگتا ہے جب ہم سینیما دیکھ کے یہ مووی دیکھ کے باہر نکلیں گے تو ان کے لئے سمپیتی ضرور رہے گی کیونکہ پرومو میں ایسا لگتا ہے بس پوری دنیا کا درد ہی نہیں کے پاس ہے کیوں رچہ میں صحیح بہل رہی ہوں کیونکہ پرومو میں اگر ہم نے دیکھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو سچا پیار کیا انہوں نے بھی سچا پیار کیا لیکن فلم میں اپنے کیا ٹریجڈی ہوئی ہے مطلب کچھ گھوما ہے فلم میں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے تو مت کر لیکن اس حرام جاتے سے گھمایا تو ہے مطلب انہوں نے صرف درد ساہا نہیں ہے درد بہت دیا بھی ہے دوسرے لوگوں کو اس لئے اس حال میں ہے کیونکہ ان کی دارو اور جوے دارو اور ڈرگز کی لت نہیں چھوڑتی اس پہ ایک اور لت لگ گئی جو کی اللیگل بھی نہیں ہے جو کی پاور کی لت ہے ان کو اس میں ستہ میں دھکیلا گیا ہے تو اب یہ بھی پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو ابویسلی مطلب دل تو ٹوٹیں گے لوگوں کے اتنی زلیل بات کی انہوں نے میرے پاپا کے بارے میں فلم میں کہ میں نے سوچا میں انہیں چھوڑ دوں اور ان کو چھوڑ کے انہیں کی غلط فہمی ہو گئی ہے نئے آپ کو غلط فہمی ہو گئی یو 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 دیڈیٹ یو یو اچھا ہمیشہ کی طرح آپ کے کچھ کچھ ڈالوگ بڑا ہٹ رہتے ہیں ہم نے پرو مو میں بھی دیکھا آپ کا ڈالوگ بڑا ہٹ تھا جو آپ چائے پیتے وقت کہتی ہے نا اس بار بھاگو گے تو کنٹ آپ لگائیں گے میں تمہاری بیوی بننے کو تیار ہوں نرس نہیں بہت بڑے فری میں ہمیں ڈالوگ مل گیا سر آپ بھی ایک ڈالوگ ملتے ہیں اس میں بہت اچھا بہت پیارا تھا وہ پولٹک والا ہاں میں بتاتا ہوں سنی ایسا ہے میں ڈالوگ سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا آپ کو میرے ایک بڑے اچھے دوستیں بھی نام نہیں بتاؤں گا ان کا تو وہ بڑے اچھے دوستیں میرے وہ گئے پٹنا تو ان کے دور کے جی جا جی تے بہت بڑے سرچن تھے وہاں کے بڑے سرچن تھے تو پکڑ کے انہوں نے گزیڈ لیا سٹیج پہ بولے سنو ستیا میں کام کیا تھا انہوں نے میرے ساتھ چلو نام بتا جاتا ہوں تو منوز کا ہاتھ پکڑ کے بولے کہ منوز چلو ستیا کا ڈالوگ سناو تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جیزا جی اگر میں آپ کو سٹیج پہ ہوں سرچری کر کے دکھاؤ تو دکھا دوگے کیا تو یعنی کی ڈالوگ بولنے کی جگہ ہوتی ہے وہ وہ فلم کے کیمرے میں ہی اچھے لگتے ہیں اور باقی جگہوں پہ اور کیا ہے مطلب میں نے بہت سارے فلم سٹار اور سنگرز کی انٹیوئی لیا ایک سنگر نے تو گانے سے مانا کر دیا کہ بینہ میں سٹوڈیو کے گانے ہی نہیں گاؤں گا نہیں ایسا نہیں ہے اور ایک کردار نے بول دیا کہ میں بینہ میرا سٹوڈیو کا پروبلم نہیں ہے میرا چیک کا پروبلم ہے اب آنے تو اب آنے تو اتنا مہنگا کردار میرے ساتھ ہے یہ بھی ایک ایک دو تین لیکن امیجن کیجئے یہاں ادhiti بھی کھڑی ہے یہاں انوراق کشب بھی کھڑا ہے بینیت سنگھ بھی کھڑا ہے وپن شرما بھی کھڑا ہے وہ بہت خوبصورت لگی ہے وہ شوٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ باقی لوگ بھی ہیں اور بہت انٹریسٹنگ کاسٹ ہے بہت بہت کمال کے پرفارمنس میں نے کئی فلمیں بنائی ہیں لیکن جو اس کا انسمبل جو پورا جو ہے ماملہ وہ کافی اونچا سٹینڈر ہے جتنا اچھا آپ نے ٹریلر کو سمجھے اے 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 اوڈینس دوسرے اور اپنے بات کی ہمیں پر سبھی کردارها یانتا ہے اے اوڈینس انہوں نے بات کرلی باقی جو دائم اس کے پیدارے ملتا مصالا دیکھنی کو ملتا ہے اور بہت مصالا ہے نا اس میں دو چر جو گانے بہت اچھی ہیں آپ کا فیورٹ کونسل میں اس میں اچھی بار ایک ایسی آلبم آئی ہے جس میں میں ایک بھی گانا سکپ کر کے اگلے پر نہیں جاتی بہت اچھے گانے میرا فیورٹ ہے سیمی ہے دھڑکن پھر ریکھا بھاردار جی نے بھی گایا ہے ایک اور ابھی جو ایک ویڈیو آیا ہمارا رنگداری سارے گانے بہت اچھے ہیں اب بتائیں اس ریپ کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس ریپ کے پیچھے کی کہانی ہے کہ میں اچھا بھلا سفن گتم ہو گئی تھی میری پیمنٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں اپنے چھٹیوں پر نکلنے والا تھا اچانک سوڈی صاحب کا فون آتا ہے سنو ایک دن کی شوٹنگ باقی ہے میں نے کس دن کی شوٹنگ باقی ہے بولے کہ نہیں ایک ریپ سانگ ہے تو وہ اور میں نے ریپ سنو بڑا اچھا بہت اچھا اس کو گایا گیا ہے بہت اچھا کمپوز کیا گیا تو میں نے کہا یہ نیا سنگر کون آیا تو پتہ لگا وہ سوڈی صاحب ہوتی ہے تو ہی ہس ٹرنڈ ریپر اور اس کو ریپنگ بولتے ہیں یا وویس کر رہے ہیں شبد بول رہے ہیں اس لیکن پر فورمانس پویم پر اس میں آپ دونوں کار چلا رہے ہیں پیچھو ریڈ بیگراؤں دیو اپولوجی جس تو اللہ ریپرز سوڈی صاحب ریپ کرتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں کہ اس کو گانا تھوڑی نا اس کو گانا نہیں اس کو پکانا بولتے ہیں اس کو گانا بولتے ہیں اس کو بانا بولتے ہیں اس کو بانا بولتے ہیں سب نے بول دیا آپ رہے گئیں کیا؟ مجھے تو لگا کہ یہ کتنے cool cats ہیں ہماری فلم میں really because when i first saw it مجھے ہسی بھی آئی اور پورا جو فلم کی سمیری تھی وہ لیرکس میں اتنے اچھے سے ہو گئی میں کو اور سر کی آواز میک پر بہت اچھے سنائے دیتی ہے بارو پا رشان تھی اور ایک میاں تھی اس ٹائپ کی آتی ہے بڑی دیت اور یہ چاہیے ہیں رچہ جڑا مالی ریپ کر رہے ہیں آپ کو پتہے ہیں اگر ہم ان کی آواز سنتے ہیں خود اگر فکرے کی میں بات کروں کسی مووی کی بات کروں ان کی کوئی بٹھاؤ جو ان کی آواز ایک چھو ہے ہم ایسے بات کر رہے ہیں تو یہ واقعی اتنی نزاکت ہے ان کی آواز میں آپ کو دیکھتا ہے مجھے سنائی دیرہا یہاں پر بتائیے کیوں کیا ایسی نزاکت کا راز کیا ہے یہ میں نے میں روز صبح اٹھ کے پانچ بادام بھگو کے کھاتی ہوں اس کے بعد چیون پراش کھاتی ہوں پھر آدھا خانٹہ پرانیام کرتی ہوں گیتہ کا پارٹ کرتی ہوں پھر کام پہ جاتی ہوں سنان لینے کے بعد اتنی پیار سے انہوں نے بولا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں چلتے چلتے ہم سب ہی ایک ویوز ضرور لیں گے آپ مجھے بتائیے آپ کا روٹین کیا ہے صبح ضرور تھوڑا گپ شپ تو ہو ہی گئی اب انہوں نے شروع کیا تو آپ ختم کر دیں میں چار گھنٹے صبح گفہ میں جاتا ہوں ادھر شیو جی کی پرارتنا کرتا ہوں شیو جی کو بولتا ہوں بھگوان کچھ ایکٹنگ آتی نہیں ہے کچھ گیان دے گیان دے تو میں کچھ گیان لگتا ہوں انہوں نے دیا اب وہ 20 اپریل کو میں درشکوں کو بولوں گا کہ جا کے دیکھیں کہ کیا گیان تھا ملا تھا اگر اچھا لگے تو تالیا بجائیے اور لوگوں کو بھیجیے پکچر دیکھنے اور اگر نہیں لگے تو گالیاں دیجئے وہ بھی ہم اکسپٹ کریں کچھ نہ کچھ دیجئے بس بھائی کہ آپ فلم دیکھیں مارا آئے گا ایک تھرلر بھی ملے گا گانے بہت اچھے ہیں فلم کا انڈ آپ پریڈکٹی نہیں کر پاؤ گے یہ تو میرا چیلنج اور پھر باقی جیسا یہ کہہ رہا نہیں پسند دیکھیں آڈینس کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑا کسی تن سورب شکلہ کی بجائے انہوں نے چوئیس کچھ لیا ہوگا کچھ ڈیریکٹر اچھا لگے گانے ایک ٹیم ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت فلم اچھی لگے آپ اس سے پروک بھی ہو سکتے ہیں آپ اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں آپ کو ڈسکشن پر لے جا سکتی ہے آپ کچھ بھی کریں آپ دیکھئے لیکن ان لوگوں کی فلمیں جو کچھ الگ کرنے ہی کیونکہ الگ تب ہی بنے گا اگر آپ الگ دیکھیں گے اگر آپ نہیں دیکھیں گے بیس اپریل کو پہلے تین دن میں فلم تو ایسی فلمیں کم بنے گی نا تو آج کل جا رہا ہے آڈینس تھوڑی سی فلم دیکھنے اور جائے تو اور بہتر فلمیں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اور بین کا آڈینس زمیداری بنتی ہے کہ ایسا سینما ضرور دیکھیں جو لیک سے تھوڑا ہٹ کر ہے آپ بھی مجھے بتائیں کیونکہ آپ ایک چل پھلتے انسٹیوٹ ہے اگر میں بات کروں اپنا والی وڈ کی اگر بات کریں ارے مطلب فارق لیکھ رہی جے کتنے اکڑکا ہے تو آپ چلتے چلتے اپنی مووی کے بارے میں ایسا کیا ایک پوائنٹ بتائیں گے کہ آپ کے جو کردار ہیں آپ کی جو اداکاری ہے اور آپ کا جو ایک الگ کلاس ہے آپ کو دیکھنے والا وہ کیوں دیکھے اس فلم کو دیکھیں جو جن بھی لوگوں نے میری فلموں کو پسند کیا ہے اور اگر مجھے اچھا ایکٹر مانا ہے تو وہ فلمیں رہی ہیں جن کا میں نے چوائس لیا اور میں نے ان کو کیا اور میں بہت خوش تھا ان کو کرنے کے بعد مجھے دکھ نہیں ہوا تو دیو داس میرے لیے داس دیو میرے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فلم ہے کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے کہی گئی فلم ہے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سینما جو ہے وہ کوئی سوشل سائنس کی کتاب نہیں ہے اس کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انگیج کریں آپ کو انٹرٹین کریں اور اس میں داس دیو جو ہے وہ بہت excel کرتی ہے because it's truly a political thriller which keeps you engaged and which keeps you guessing all the time and اس کے علاوہ بہت layered characters ہیں بہت خوبصورت performances ہیں jokes apart رچہ نے کمال کیا ہے عادتی نے بہت اچھا ہے اور نہ صرف راہل نے بہت کمال کیا ہے نہ صرف وہ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں بلکہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کیریکٹر بھی آپ فلم کے اندر دیکھیں گے تو وہ اپنی ایک چھاپ چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیریکٹر کو جاتا ہے اور because آپ نے اس کو سوچا بھی اور لکھا بھی وہ لکھائی کو جاتا ہے ایک چھوڑے ہیں اور یہ ایک چھوڑے ہیں کسی لکھا ہے جیدیتی جو کہ کم بہت بار میں دیکھتی ہیں کسی بار میں بڑی فلم میں دیکھتی ہیں میں دیکھتی ہیں کسی کو کسی کو بہت اچھا 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 تو مجھے لگتا ہے کیا ہاں تو آپ یہ فلم دیکھیں گے صرف میں نہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے اکٹرز ہیں جو ایک ایک دو سین سر آپ کا جو بوئی وغیرہ وہ ایک ایک دو دو سین میں ہیں but if you see them ان کو جسٹیفائی کیا ہے ان کا ٹریک ہے ان کی ڈگنیٹی ہے and they don't bore you یہ بہت اچھی بات ہے میری کہہ سے ایک دریکٹر کی سمیداری زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس کے پاس ایسے ایک علاقارو جو انڈیسٹری میں اپنا پیر جماع جو کہ لیکن ان سے کچھ اچھا نکالنا ہے ایک بڑی بات ہوتی ہے اپنے کسی کردار کو نہیں چھوڑیں گے چلتے چلتے بینیت کی بھی بات ہو گئی بہت اچھا سپیشل اپیرنس ہے اس نے مطلب بھی ریکویسٹیڈیم to do a part and he agreed to do it up police کا بھی کچھ ان کے اوپر ایک دو منٹ کی تین منٹ کی راکیمنٹی میں تھی وہ بہت لوگوں نے پسندیا اس کا سپیشل اپیرنس ہے وہ وینیت کا وپن شرما کا سب کا بہت بہت دیپ راج رانا جو ہے ڈلیپ تاہل بہت اچھا آپ کو دیکھیں گی بہت سارے لوگ سوہیلا کپور سکندر سکندر بہت بہت اچھا سوہیلا جو شیکھر کپور کی بہن بھی ہیں لیکن اپنے آپ میں تھیٹر کی بہت بہت مانی ہوئی ڈلی کی ایکٹریس ہے بات کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرویو ختم ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آن سیٹ جب یہ سبھی کردار آتے ہوں گے نا تو سر سب سے نا جو اندر کی ہوتی ہے نا کی اندر کا کیا کردہ ہے تمہارے اندر میں کیا جذباد ہیں کیا چیزیں ہیں تمہارے اندر کا اداکار میں باہر نکالوں گا اور اس سے اکالاکاری ضرور کراؤں گا سر کی میرے خیال سے میرے کو اور بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے رچہ کی خوبصورتی ہے اور راہل کی جو اس میں ایک ڈیشنگ پسنالیٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سارا کریٹر ہمارے ڈریکٹر کو جاتا ہے اور ایسے سینما کے لیے اگر آپ اپنے جیب کھالی نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں آپ کچھ مس ضرور کرتے ہیں اور ایسے سینما کو دیکھنے کے لیے دماغ الگ نہیں سوچ الگ نہیں ایک سوچنے کا نظریہ بھی الگ ہونا چاہیے کیونکہ الگ دیکھیں گے تب بھی تو کچھ نیا کریں گے کیمرمن جیتے ہیں اندر کے ساتھ جس پرید سی میڈیا نویڈا